ایک کہانی شروع ہوتی ہے سال 1935 سے جب پورتگال میں رہنے والے ایک ویگیانک جسے آپ دنیا کے سب سے پاگل ویگیانکوں میں سے یہ کہہ سکتے ہیں جس نے اپنے مریضوں کے ساتھ اتنا خطرناک ایکسپریمنٹ کیا جسے سن کر آپ کا دل تھم جائے گا وہ بھی ایک مریض نہیں بلکہ چالیس ہزار سے زیادہ مریضوں کی زندگی کے ساتھ ایک خطرناک ایکسپریمنٹ دوستو یہ وہ دور تھا جب مانسک روگیوں کو پاگل قرار کر دیا جاتا تھا اور مانسک روگیوں کو ہر اور اسپطال سے دور پاگل کھانے بیز دیا جاتا تھا مانسک روگی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جن میں کچھ کی استطیتی تو ساماننے ہوتی ہے لیکن کچھ کی استطیتی ضرورت سے زیادہ گمبھیر اور کچھ مانسک روگی ایسے ہوتے ہیں جب ہوتی آکرمک ویوار کے ہو جاتے ہیں اور ایسے مانسک روگی کبھی کبھی اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو گھا تک چوٹ بھی پہنچا دیتے ہیں یہ وجہ کی آس سے پچاس سال پہلے مانسک روگیوں کو پاگل کھانے بھیز دیا جاتا تھا لیکن پاگل کھانے کی بھی دیکھ ریک کے لیے اچھے لوگوں اور ڈاکٹرز کو رکھا جاتا تھا اور کبھی کبھی وہ مانسک روگی ان ڈاکٹرز اور پاگل کھانے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جاتے تھے یہ وجہ کی پرتگال میں رہنے والا ایک ویگیانک جس کا نام پروفیسر اگاز مونیج ہے وہ ان مانسک روگیوں کے لیے ایک ایسی دوائی بنانا چاہتے تھے یا پھر ایک ایسا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکے دوستو یہ وہ دور تھا جب کسی بھی انسان کے مانتے کا ایکسرے تو لیا جا سکتا تھا لیکن اس کے دماغ کے بھی تر کیا ہلچل ہو رہی ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا یعنی ہم مانتے کے اندر نیورونز میں ہو رہی ہلچل کو دیکھنے کے لیے ایم آر آئی سیٹی سکین کروا لیتے ہیں لیکن اس دور میں ایسی کوئی ویوستہ ہی نہیں تھی ایکسرے میں صرف اور صرف مانتے کے ہڈیوں کو پتا چلت پاتا تھا ایسے میں پورتگال کے اس پروفیسر نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ انسانی دماغ کے چار حصے ہوتے ہیں اور سکھ دکھ گصہ یا پھر منوشہ کا جو بھی ویوار ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارا دماغ کے اگلے حصے سے کنٹرول ہوتا ہے اگر مانسک روگیوں کے دماغ کے اگلے حصے کو نکال کر باہر کر دیا جائے تو وہ مانسک روگی کبھی بھی گصہ نہیں کر پائے گا اور ایسے میں ایک کسی بھی مانسک روگی کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے دوستو پورتگال میں اس پروفیسر نے اپنی تھیوری تو لوگوں کے سامنے رکھ دی لیکن انہوں نے خود ہی نہیں پتا تھا کہ اس کے انجام کیا ہوگے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس انسان کے دماغ کے حصے کو کٹ کر باہر کرنا ہے سوچ کر بھی کتنا خطرناک لگتا ہے نا آپ کو بھلے یہ پرکریہ خطرناک لگ رہی ہو لیکن پورتگال کے اس پروفیسر کا ماننا تھا کہ اگر دماغ کے اس حصے کو دماغ سے پوری تل الگ کر دیا جائے تو مریض کا اگریشن اور بے چینی میں کچھ کمی آ سکتی ہے دراصل امریکہ کی یونیورسٹی میں اس طرح کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا اور یہ ایکسپیرمنٹ انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ چیمپینجی کے اوپر کیا گیا تھا جب چیمپینجی کے دماغ کے اگلے حصے کو کٹ کر باہر کر دیا گیا تو چیمپینجی بلکل بچوں جیسا بیہیو کرنے لگا جس کے بعد پورتگال کے اس پروفیسر نے سوچا کیوں نہ ایکسپیرمنٹ انسانوں کے اوپر کیا جائے اور یہ دن تھا 13 نومبر 1935 جب اس پروفیسر کو اپنا ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ایک مریض مل گیا دوستوں اب وہ پروفیسر جس پرکریہ کو انجام دینے والا تھا اسے لوبوٹومی کہا جاتا ہے یعنی دماغ کے ایک حصے کو کٹ کر باہر کرنا ہے دماغ کا وہ حصہ جس سے آپ سکھ دکھ غصہ یا پھر کوئی ڈیسیزن لینا جیسی چیزوں کا انبھو کرتے ہیں آپریشن کے دوران پورتگال کے اس پروفیسر نے مریض کے دماغ میں ایک چھید کیا اور اسی چھید کے ذریعے اس مریض کے دماغ کے اگلے حصے کو کٹ کر الگ کر دیا گیا دوستوں اس پرکریہ کو انجام دینے کے لیے پروفیسر نے ایک خاص طریقے کا سرجیکل انسٹرمنٹ بھی بنایا تھا لیکن حیرانے کے بعد تو یہ تھی کہ پروفیسر جب کسی مریض کے ماتھے میں چھید گرتا تھا تب اسے معلوم ہی نہیں چلتا تھا کہ سوئی کو کتنا اندر تک گسان ہے وہ بس اندازہ لگا کر اس پرکریہ کو انجام دے دیتا تھا سمبھاؤنا اس بات کی رہتی تھی کہ دماغ کے جتنے حصے کو کٹنا ہے کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی کر جاتا تھا دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پورتگال کے اس پروفیسر نے جس پرکریہ کو انجام دیا تھا وہ کسی پاگلپن سے کم نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا پاگل ہے کون اس کو پوچھنے والا ہے ٹھیک اسی طرح اس پروفیسر کو اس وقت بہت سارے مانسک روگی مل جاتے تھے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہ پروفیسر انہی لوگوں کے اوپر اپنے ایکسپیرمنٹ کو انجام دیتا تھا جروعات میں جب کسی مریض کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو وہ بلکل شاند ہو جاتا تھا لوگوں کو لگنے لگا پروفیسر کا ایکسپیرمنٹ تو بلکل سفل ہے لیکن اس کا خطرناک پرنام تو ابھی دیکھنا باقی ہی تھا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس بھی مریض کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا گیا وہ مریض بعد میں بول نہیں سکتا تھا کسی کسی مریض کو سننے اور دیکھنے میں پریشانی ہونے لگی کچھ مریض پوری طرح سے بچوں جیسا ویوار کرنے لگے تھے بلکل ویسے ہی جیسے ایک یا دو سال کا بچہ کرتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں انہیں کرنا کیا ہے لیکن مانسک روگی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اور وہیں دوسری طرف پورتگال کا وہ پروفیسر ایک کے بعد ایک مریض کے دماغ میں چھید کرتا جا رہا تھا کچھ ڈاکٹرز نے جب اس ایکسپیرمنٹ کا ویرود کیا تو پروفیسر مونیج نے کہا پاگل تو پہلے سے بھی پاگلی ہیں اور اس ایکسپیرمنٹ کو انجام دینے کے لیے وہ اب ایک دم شانت سے ہو جاتے ہیں اس سے سماج میں ہونے والے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے پروفیسر نے مانسک روگیوں کے ساتھ ہو رہے اتنے خطرناک ایکسپیرمنٹ کو نیوز میں چھپوانا شروع کر دیا اخباروں اور میکزین میں اس ایکسپیرمنٹ کو ایسے چھاپا جاتا تھا جیسے مانسک روگیوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا بھر میں لوبوٹامی کو بہت اچھے نظریے سے دیکھا جانے لگا دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دماغ کے تیس پرتیشت سے زیادہ حصے کو کاٹ کر کے باہر کر دیا جائے تو اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا لیکن بینہ اس چیز کو سوچے سمجھے لوبوٹامی کا ایڈورٹیزمنٹ کر دیا گیا اخبار اور میکزین میں چھپنے کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے لوبوٹامی پور دنیا میں مشہور ہو گیا امریکہ اور یورپ کے کئی دیشوں سے لوگ اپنے اپنے مانسگ روگیوں کو پروفیسر کے پاس بھیجنے لگے اور پرتگال کا وہ پروفیسر لگاتار مانسگ روگیوں کو دماغ کو کاٹ کر باہر کرتا رہا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لوبوٹامی کی ایڈورٹیزمنٹ اتنے اچھی طرح سے کی گئی کہ سال 1949 میں اس پروفیسر کو میڈکل کی دنیا کا نوبل پرسکار دے دیا گیا سال 1940 سے 1960 کے دوران پوری دنیا میں لگ بھگ چالیس ہزار سے زیادہ مانسگ روگیوں کے دماغ کے ساتھ اس طرح کے ایکسپرمنٹ کو کیا گیا اور ان میں سے ادکتر مریض بعد میں یا تو مارے گئے یا پوری طرح سے زندہ لاش بن گئے جو نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے اور پیتیس سے چالیس کی عمر میں دو سال کے بچوں جیسا ویوار کرتے تھے شروعات میں تو لوگوں نے بینا سوچے سمجھے اس پروفیسر کو میڈیکل کی دنیا کا نوبل پرسکار تک دے دیا لیکن بعد میں جب مانسگ روگیوں کو دھیان سے دیکھا گیا تو پتہ چلا یہ تو ان کے ساتھ کیا گیا ایک بہت خطرناک ایکسپرمنٹ تھا ایک ایسا ایکسپرمنٹ جسے کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد مریض کو بے انتہا درد ہوتا تھا اور ایکسپرمنٹ کے بعد وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا سال 1960 کے بعد لوگوٹومی کو پوری دنیا نے نکار دیا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے پورتگال کے اس پروفیسر کو ہی مانسگ روگی قرار دے دیا دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ مانسگ روگ ایک بہت سامانے سے بات ہے لیکن اکثر ہمارے آسپاس یا پھر ہمارے ساتھ کے ہی لوگ اگر کسی طرح کی مانسگ پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھل کر اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ اسے پاگل کہنے لگیں گے دوستو مانسگ روگ ہونا بلکل ویسے ہی ہے جیسے لوگوں کو کڈنی، لیور یا پھر ہردین جیسی سمسیاں ہوتی ہیں اگر شریر کے انہیں انگوں کے ساتھ سمسیاں ہو سکتی ہے تو کیا ہمارے دماغ کے ساتھ کوئی سمسیاں نہیں ہو سکتی لیکن نا جانے کیوں ہمارے سماج میں مانسگ روگیوں کو پاگل کر دیا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ہمارے سماج کے لوگ ایسے ہیں جو مانسگ روگیوں کو علاج کرانے کی بجائے پاگل کھانے بھیج دیتے ہیں یا پھر مانسگ اسپطال میں بھیج کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں دوستو شاید آپ کو یقین نہیں ہو لیکن ہمارے بھارت میں 50% سے زیادہ مانسگ روگیوں کے کیس ایسے ہیں جن اسپطال میں بھیجنے کے بعد دوبارہ ان کا ان کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آتا جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق مانسگ روگیوں کو علاج کے ساتھ ساتھ اپنوں کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر سوہ میں سے پانچ انسان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مانسگ روگ سے جوج رہے اور ان میں سے دیکھتر ایسے ہیں جس بارے میں نہ تو کھل کر بات کرتے ہیں نہ ہی علاج کرواتے ہیں اور وجہ ہے صرف اور صرف جانکاری کا بھاؤ اور یہ ڈیارکی لوگ اسے پاگل کہنے لگیں گی خیر اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ اپنے رائے کومنٹ میں دینا ویڈیو چلے گی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولنا کیونکہ ہماری ٹیم ہر روز آپ کے لیے ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز لاتی رہتی ہے